موسیقی 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 ہے لکھے ہوئے کاغذ دیکھو میں دیلی اترا اپنا مقصد بیان کیا کہ سیری نگر جانا ہے انہوں نے مجھے آرگمنٹ آن کشمیر کتابوں کے نام سے چھپی ستائیس کتابوں کا ایک پورا انسائیکلوپیڈیا تھما دیا پھر سیری نگر کی ٹکٹ دی میں ادھر اسلامباد سے ہو کے آیا ہوں کشمیر پہ اپنا موقف دو انہوں نے اخباروں کے کچھ تراشی اور چند ایک کشمیر پر چھپے پمپلٹ پکڑا دیا ادھر مظفر آباد میں بھی خالی خولی باتیں ہیں مجھے کتابیں دکھاؤ تم سچ پہ ہو میں مانتا ہوں جانتا ہوں مگر تم لوگوں نے کلم اور کاغذ دونوں کو کہیں رکھ چھوڑا ہے خالی باتوں ناروں سے بات نہیں بنتی بھول گئے وہ مجھے کچھ یاد دلانے لگا کیا میں نے پوچھا بولا میں نے پہلے تحقیق تمہارے قائد پہ کی تھی مسٹر جنہ نے تو تمہیں سارا ملک ایک کلم اور کاغذ کے بندل سے لے کے دیا تھا وہ گاندی جی کی طرح مرک بھر تھوڑی رکھتا تھا انہوں نے نمک بنانے کی شعبدہ بازی بھی نہیں کی وہ تو کاغذ کلم لے کر تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کیمیا گری کرتا رہا لکھتا رہا لکھ لکھ کے کاغذوں کے پہاڑ اگا دیئے تب ہی تو گوروں کی اپنی ہر عدالت میں اس نے اپنی بات بنوائی دلیل سے بات لکھی تدبر سے بات کہی کبھی وہ اپنی بات سے پلتا ہزار بار سوچ کے وہ بات مو سے نکالتا بات مو سے نکال دیتا تو پتھر کی لکیر ہوتی وہ اس نے کلم سے تمہیں ملک جیت کے دیا تھا تم نے کلم ہی ہاتھ سے گرا دیا سچ کو سچ بنا کے نہ لکھا جائے تو لکھا گیا جھوٹ اسے نگل جاتا ہے سچ کو سچ بنا کے نہ لکھا جائے تو لکھا گیا جھوٹ اسے نگل جاتا ہے تم لوگوں نے پڑھنے لکھنے والوں کو کبھی عزت دی کبھی تمہارا وزیراعظم پڑا لکھا کلم کا بندہ ہوا سو ہم بھی ہم بیٹھے ہیں جیسے دامے درمے سخنے ہنہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ندہ آپ کو بھی پتا ہے میرے والد میرے بھائی میرا دوست جس حالات میں بھی ہو جیسے بھی ہو اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ بیٹا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں تو وہ دھارس ملتی ہے it's not easy کہ آپ وہاں بیٹھ کے اپنی گھڑیاں پاکستان کے ساتھ ملا کے رکھیں اور دل ملا کے رکھیں جنڈہ ہم نکالتے ہیں جنڈے میں لپٹ کے دفن ہونے کی چوئس کرنا ان کی چوئس ہے جس کی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں لیکن سوچنا صرف یہ ہے کہ جھوٹ بھی بہت اچھا لوگ بول لیتے ہیں ہمیں اچھا سچ بولنا کیوں نہیں آرہا اور اس میں کیا کیا مسائل ہیں دیکھیں مسئلہ روٹی کا ہو سکتا ہے لیکن روٹی بھی کہیں پیچھے رہا جاتی ہے آپ کے میرے بچے ہیں جار کے سب یہاں بیٹھے ہیں دیکھنے والے ایسے گرتا نا کوئی اوہ بسم اللہ میں صدقے میں قربان ہوں دھوڑی سوچیں تو سہی آپ ذرا کوئی ٹرافک والا صحیح طرح بات نہیں کرتا ہم جھگڑا کرنے لگتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو آپ آپ سے کوئی question کرنے لگے اور یہ بھی سوچیں میں بلکہ ایک اور بھی آگیا آپ سے ضرور شیئر کروں گا آج بیس کروڑ مسلمان جن کا کشمیر سے تعلق نہیں ہے جن کا ایک اپنا چوئیس ان کی تھی آج قائداد محمد علی جنہ سب کو یاد آ رہے ہیں جس نے بہتر سال پہلے دیکھا تھا وہ کچھ کہہ رہے تھے کسی کو سمجھ آیا کسی کو نہیں آیا جس کی جتنی آنکھ کی رسائیت اس نے دیکھا میں سوچیں کسور کیا ہے کشمیریوں کا کیا کسور ہے آپ یہ کر رہی ہیں بھی تو بڑی ساری یہ پالیسی کھیلی جا رہی ہے اس اکانومی کے نام پہ کس لینڈز کو فلان کر دیا جائے انویسٹرز آئیں ان کو یہ کہا جائے ان کو کہا شکم بھر کے روٹی دیں گے پھر پاکستان کا نام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جییں گے یا مریں گے پاکستان ہماری چوئیس ہے اور چوئیس کی قیمت ادا کرنے سکتے ہیں شکریہ شکریہ